s3. سٹارٹ کرنے لگیں جس میں میں ہمیں تین تین فلسing کا ذکر کروں گا جو آج کی وڈیو میں ہم تینی یونیورسٹری کا ذکر کریں کہ وہ ہیں ٹھоды چھانگ میڈیکل الیکلتر ایک ایام زیادہ سٹی ہے واسس انبس یونیورسٹی کے لئے ڈھاہ عجر ویڈیو میں ہم تینی متعلق میتے تو yunیورسٹری کے لئے مر بات کریں goals میں خاص نئف بلد feliz ان تیار میں قائمatte تو انم estasان ایام زل کے بارے کنم ہے ہمیں طرح کس طرح کی نئف بلگی زل کے زیادہ مقینموںamerوکی تو یہ ہم طویل ویڈیوز بنائیں گے آنے والے وقتوں میں تو آج کی ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تو لیسٹ آر دا میڈیا تو یار جو پہلی یونیورسٹی جس کے بارے ہم بات کریں گے وہ ہے چوئی چیانگ میڈیکل یونیورسٹی یہ یونیورسٹی ایک بہت زبردستی یونیورسٹی ہے کیونکہ یہ جو ہانگچو سیٹی ہے اس کے اندر لکیٹی ہے اور ہانگچو شنگھائی سے ایتھنگ ون ہنڈڈ کلومیٹر دور ہے صرف نہ دور نہیں ہے بلکہ ساتھ ساتھ سٹیز ہیں اور یہ یونیورسٹی زبردست ہے جی منکہ جس یونیورسٹی سے میں گریجویٹ ہوں اس سے بھی بہت زبردستی یونیورسٹی ہے لیکن اس کی ٹیوشن میں بھی زرہ ہائی ہے اور یہاں پہ جو لیونگ کاسٹ ہے وہ بھی زرہ ہائی ہے مطلب ایکسپنسیو ہے لیکن اوبرال جو یونیورسٹی کا سٹینڈرڈ ہے یا سٹیڈی وائز ہے یا ہوسٹل وائز ہے سب کچھ اس یونیورسٹی میں زبردست ہے میں آپ کو ابھی ویڈیوز میں تکھاؤں گا یونیورسٹی اس کے بارے میں ویڈیو سٹیز کے بارے میں اور یہ جو ہانگچو سٹی ہے یہاں پہ اس سال 233 میں ایشن گیمز ہو رہے ہیں آپ نے سننی ہوگا ایشن گیمز کے بارے میں تو وہ سٹی میں ہو رہی ہیں اور یہ سٹی جو ہے ایک کلچر کے حساب سے بہت رچ ہے اور اس کے علاوہ علی بابا سب جانتے ہیں علی بابا کو علی بابا جو ویب سائٹ ہے اس کا جو ہیڈ کوارٹر ہے وہ بھی ادھر اسی سٹی میں ہے ہانگچو میں ادھر گیا ہوں بہت زبردست سٹی ہے اچھا سٹی ہے وہاں پہ کافی فورنرس بھی ہوتے ہیں پاکستانی ریسٹورٹس بھی ہیں انڈین ریسٹورٹس بھی ہیں تو یہ سٹی آپ کہلیں کہ اگر آپ نے چینہ دیکھنا ہے تو یہ سٹی سٹوپ سٹیز میں آتا ہے چینہ کے ہانگچو جو ہے اور یہ یونیورسٹی بہت زبردست ہے اردگیت ماؤنٹینز ہیں پہاڑ ہیں اور درمیان ان کے یہ یونیورسٹری ہے ٹرانسپورٹیشن بہت کنوینی ہنٹ ہے وہاں پہ اس کے علاوہ لیننگ سٹینڈر بس تھوڑا سا ہائی ہے اس کے علاوہ اتنا کوئی اتنا ایشو نہیں ہے بہت زبردست کی یونیورسٹری ہے تو آئیے ایک ویڈیوز دیکھنے ہیں پہلے یونیورسٹری کے بارے میں اس کے بعد سٹی کے بارے میں موسیقی موسیقی جیسا کہ آپ نے یونیورسٹری کی ویڈیو دیکھئی ہے زبردست یونیورسٹری ہے اتنی گرینری ہے اتنی بڑی یونیورسٹری ہے لیکن بس یہ ہے کہ یہاں پہ کچھ لوگ افورڈ کر سکتے ہیں اسی یونیورسٹری کو کچھ لوگ افورڈ نہیں کر سکتے لیکن یہ ایک اچھی اپشن ہے اگر آپ نے ایم بی بیوز کرنا ہے چائنا میں اور کسی اچھے سٹی میں تو یہ ایک زبردست اپشن ہے یہاں پہ بھی سب موسم پائی جاتے ہیں سردی گرمی بہار خیزان سب موسم ہوتے ہیں اور اب آپ کو میں سیٹی کی ویڈیو دکھاتا ہوں سیٹی بہت زبردست ہے کیونکہ جو سیٹی کا انفرسٹریٹر ادھر ہے نا اس سیٹی میں ہانگچروں میں وہ آپ کو پر چائنا میں کہیں نہیں ملے گا وہ زبردست انفرسٹریٹر ہے بلکل نیو ہے یہ بھی نئے کہ کوئی دیس پچی سال تیس سال پر آنے بلکل نیو سیٹی ہے یہ ایک اچھے دس پندرہ سالوں کے اندر اندر یہ سیٹی بنہا ہے اس طرح کا تو آئیے اب سیٹی کی ویڈیو دیکھتے ہیں جیسا کہ آپ نے سیٹی کی ویڈیو بھی دیکھیں یہ چھوٹی سی ویڈیوز ہیں ویسے تو سیٹی بہت زبردست ہیں گھومنے پھرنے کے لئے بہت جگہیں ہیں آپ نے شنگھائی جانا ہو ایک فاسٹ رین کی ٹکٹ بک کرو سستی سیٹی کر ہے آپ جاگے شنگھائیو گھوم کے آسکتے ہو یہ فائدہ ہے اس سیٹی کا اور شنگھائی جو ہے وہ آپ کو پتا ہے بہت زبردست سیٹی ہے اس یونیورسٹری کا جو فی سٹرکچر ہے نا پہلے سال کا وہ آئی تنگ اس سال ٹونٹی ٹونٹی ٹری میں ٹھرٹی فائیو کے آر ایم ڈی تھا ابھی جو ہیں ایڈمیشنز نائنٹی پرسنٹ کلوزڈ ہو چکے ہیں اس یونیورسٹری میں ٹونٹی ٹونٹی ٹھرے کے لئے ٹونٹی 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 فور میں دوبارہ اپن ہوں گے اگر کسی نے اپلائی کرنا ہو آپ اس سے بھی کونٹیکٹ کر سکتے ہیں اور میں آپ کو پوری ڈیٹیل سب کچھ جو بھی ہے وہ آپ کو میں بتا سکتا ہوں آپ انسٹرگرام پر مجھے فالو بھی کر سکتے ہیں مطلب چینیز کے دمیان وہ یونیورسٹری جو ہے اتنی فیمس نہیں ہے لیکن یونیورسٹری اچھی خاصی ہے اگر آپ نے سٹیڈی کرنی ہے افورڈیبل ہے اس کمپیرڈو چوچنگ میڈیکل یونیورسٹری افورڈیبل ہے اس کے علاوہ وہاں پاکستانی سٹوڈرنس بھی پڑھتے ہیں ریسٹورنٹس بھی ہیں مسلم کنٹینز بھی ہیں اور حلال کنٹینز بھی ہیں اور اس کے علاوہ بس یہ ہے کہ وہ سیٹی ذرا چھوٹا سا ہے اتنا فیمس نہیں ہے کچھ نہیں ہے باقی یہ ہے کہ یونیورسٹری اوبرال زبردست ہے اب میں آپ کو اس یونیورسٹری کے ویڈیو دکھاتا ہوں آپ یہ بھی دیکھیں موسیقی جیسا کہ میں یونسٹری کی ویڈیو دیکھئی ہے ابھی یونسٹری اچھی ہے یار یونسٹری بلینی ہے چاہینا میں جتنی بھی یونسٹریز ہے نا اسی ہی طرح کا انفرسٹریکچر ہوتا ہے اسی طرح ہی بلیگ روز ہوتی ہیں کچھ یونسٹریز ترا فیموس ہوتی ہیں کچھ نہیں ہوتی کچھ اچھے سیٹیز میں ہوتی ہیں کچھ اچھے سیٹیز میں نہیں ہوتی لیکن ہم پاکستان سے آتے ہیں زیادہ تر تو وہاں پہ جتنے بھی سیٹیز ہیں ان سب سیٹیز سے چائنا کا کچھ گاؤں بھی ہوگا وہ بھی زبردست ہوگا اچھا ڈیویلپ کیا ہوگا انہوں نے روز اچھے ہوں گے انفرسٹریکچر اچھا ہوگا ٹرانسپورٹیشن اچھی ہوگی اور بھی ریٹیز ڈیورسٹی جو ہے لیکن ڈیورسٹی جو ہے وہ بگ سیٹیز میں بڑے بڑے شہروں میں زیادہ ہوتی ہے لیکن چھوڑے شہروں میں کمی ڈیورسٹی ہوتی ہے بس یہ ایک ہوتا ہے ڈرابیک جو آپ نے دیکھنا ہوتا ہے اس کے علاوہ کو انہوں نے باقی آپ نے تو اپنا بجورٹ دیکھنا ہے جہاں پہ آپ کو زیادہ افورڈیبل لگے آپ وہاں پہ ایڈمیشن لیں اس سیٹی کا جو پیکنج ہے اس سال وہ ہے آئی ٹھرٹی ٹو کے آر ایم بی ہے اتنا ہے پتیس ہزار آر ایم بی ہے اس سال جو ٹونٹی ٹھونٹی تھری میں نیکسٹ ڈیور کیا آپ تک کام ہو جائے کیا آپ تک زیادہ ہو جائے اس کا میں ابھی آپ کو کچھ نہیں بتا سکتا ہے پر اگر اس سیٹی کے بارے میں بات کریں تو آپ کو ایک جھلک میں دیکھ رہے ہیں اس سیٹی کی اتنا بھرا نہیں ہے بس یہ ہے کہ اتنا بڑا سیٹی نہیں ہے بد نورمل سیٹی ہے کہنے کاؤنٹی کیا ایک تو ویڈیو دیکھتے ہیں اب یہ ویڈیو زیادہ ایڈٹنگ ہوئی پڑی ہے تو آپ کو بہت زبردست لگ رہا ہوگا اتنا بھرا بھی نہیں ہے زبردست سیٹی ہے لیکن یہ کہ چھوٹا سیٹی ہے بس یہ آپ کہہ لیں اور ایڈر لیوینگ کاؤس ظاہر ہے کم ہوگی اس کے ساتھ کمپیر کرو تو ایڈر لیوینگ کاؤس ذرا کم ہوگی اتنے بھی کم نہیں ہوگی تھوڑا بہت ہی فرق ہوگا اور یہ ایڈرسٹی بھی اچھی ہے اگر آپ نے ایڈر ایڈمیشن لینا ہے تو زبردست اوکشن اگر آپ کو افورڈ کر سکتے ہیں آپ افورڈ کر سکتے ہیں اس کو بھی ایڈر بھی آپ اس کو بھی کنسیگر کر سکتے ہیں اب ہم بات کرتے ہیں تیسری ایڈرسٹی کے بارے میں جو تیسری ایڈرسٹی ہے وہ ہے ہماری ہوبے ایڈرسٹی آف آرٹس سائنس سائنس یہ جو ہوبے پروینس ہے یہ وہان سیٹی ہے جہاں اس کا پروینس ہے وہان سب کو پتا کوویڈ کے وجہ سے وہاں سے کوویڈ شروع ہوا تھا تو وہان ایک کہلے سینٹرل سیٹی ہے سب سے بڑا سیٹی اس شہر اس ہوبے کا وہان اور سیکنڈ بگرس سیٹی یہ والا ہے شانگ یانگ اس کا نام تو سیٹی اچھا ہے بس یہ کہلیں کہ یہ سینٹرل سیٹی نہیں ہے جیسے لاہور ایک بہت بڑا سیٹی ہے لیکن اس کے ساتھ شہدرا بھی لگتا ہے بس یہ اس طرح آپ سمجھ لیں تو یہ چکر ہے اور یہ سیٹی اچھا ہے اتنا خاص نہیں مطلب کہلیں کہ اس کا جو لیونگ سٹینڈر ہے وہ ذرا کم ہوگا لیونگ کاؤسٹ اچھی ہوگا یہاں پہ بھی پاکستانی رسٹورنٹس ہیں ہلال کنٹینز ہیں سب کچھ ہے یہاں پہ بھی ہر فسیلیٹی موجود ہے بس یہ ہے کہ یہ ذرا سینٹرل سیٹی میں نہیں ہے وہاں میں نہیں ہے اس کے علاوہ ایک سائیڈ بگر کر کے لیکن سیٹی اتنا برا نہیں ہے اچھا سیٹی ہے آپ اس کو بھی کنسیڈر کر سکتے ہیں اس میں اب آپ کے پاس پاکستانی سٹورنٹس بھی ہیں اس یونگسٹی میں پاکستانی رسٹورنٹس بھی ہیں ہلال کنٹین بھی ہیں مسلم کنٹینز بھی ہیں باہر جاؤ گھومنے پھرنے کی جگہ بھی ہیں اور اسے کو سیٹی آف پارکس بھی کہا جاتا ہے یہاں پہ بہت زیادہ پارکس ہیں گھومنے پھرنے کے لئے اور یہاں پہ کف انٹرنیشنل سکرونس بھی پڑھتے ہیں بس یہ کہہ کہ یہاں پہ ڈیورسٹی کم ہے چوچیانگس ڈیورسٹی بہت زیادہ ہے کیونکہ وہ ہانگچو میں ہیں اور اس کے ساتھ شنہائی لگتا ہے اور یانگس ڈیورسٹی جو ہے اس در ڈیورسٹی کم ہے لیکن ادھر جو ہے ہبے ڈیورسٹی آف پارکس ہیں ادھر ڈیورسٹی تھوڑی زیادہ ہے کیونکہ یہ ہبے بہت بڑا صوب ہے چائنہ کا اس کے اندر آتا ہے یہ یہ ڈیورسٹی بھی زبردست ہے آپ ویڈیو دیکھیں ڈیورسٹی کی پہلے اس کے بعد پھر ہم سیریز کی ویڈیو دیکھیں گے اور پھر بات کرتے ہیں موسیقی 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 جیسے کہ آپ نے ایورسٹی کے ویڈیو دیکھیں زبردستی ایورسٹی ہے مطلب کہ ہر موسام ہے ادھر بھی کوئی ایسی ویپ سی بات نہیں اور یہ ہبے جو ہے یہ سینٹرل جائنہ میں مطلب یہ نہ سال میں اور نورت میں آتا ہے یہ بے بھی سینٹرل میں اس لحاظ سے یہ اچھا ہے موسیقی جاں پہ بھی اور سیٹی ہے سیٹی بھی زبردست ہے مطلب کہ اس perspective ڈو ہانگ چھو تو اتنا نہیں ہے لیکن پھر بھی ٹھیک ہے پاکستان سے ہم آتے ہیں ہے تو اس کے لحاظ سے بھی زبردست ہے اور یہ جو انسٹری بھی افورڈی والی ہے اس کای جو پیچٹ ہے وہ ہے 34 کے 35 کے ارمبیس کا ابھی اس سیم چرچ جانگ جتنا پیکج بنتا ہے اس سال کا اگر اس سال کی رابطہ کام ہو جائے زیادہ ہو جائے وہ میں ابھی آپ کو کچھ نہیں بتا سکتا اور اگر آپ میں ادھر بھی ایڈمیشن لینا ہو تو آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں اور باقی یار یہ ساری چیزیں یہ تین سے ہم نے اندرسٹریس کے بارے میں بات کی اگر آپ کوئی میں تین اس میں کسی میں بھی ایڈمیشن لینا ہو یا کوئی بھی انفرمیشن چاہیے وہاں مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ باقی دوسری ایڈمیشن کے بارے میں بات کریں گے یا پاکستان میں کافی لڑکوں کے مجھے میسے جائے ہیں بچوں کے وہ کہتے ہیں سر وہ ایڈمیشن کیسی ہے وہ ایڈمیشن کیسی ہے ایڈمیشن جو ہے نا آپ کو میں پہلی بتایا سٹیڈی وائز اوزمسٹ سیم ہوتی ہیں پورے چینڈا مین آپ کو ڈیفرنس آتا ہے کہ وہاں پہ سیٹیز اچھا ہے بورا ہے موسم کس طرح کیا ہے آپ اپورٹ کر سکتے ہو نہیں کر سکتے اب جیسے ہنان یونسٹری اف چینیز میڈیسن تھی وہاں پاکستان ابھی دس گیارہ بارہ کو کلوز ہو جائیں گے اب یہ سیٹی زبردست ہے میں بھی وہاں کا گراجریٹ ہوں زبردست سیٹی ہے سب کچھ ہے بس منیجمنٹ ادھر کی بوری تھی شروع میں اچھی تھی بعد میں وہ کووڈ کے بار بوری ہوگی ہمارے لئے لیکن آپ نیو سٹوڈنٹ آوگے آپ کو پہلے دن سے سیم بہیوئر آپ کے ساتھ رکھا جائے گا مینجمنٹ کی طرف سے تو آپ کو ادھر کی کوئی تینشن والی بات نہیں ہوگی اور باقی ان سب یونسٹریز میں آپ کو ایرلی سکولرشپ بھی ملتی ہے ایم بی بی ایس میں اگر آپ اچھے نمبر دو ایکٹیفٹیز میں پارٹیسپیٹ کرو تو آپ ففٹین کے آئر ایم بی سکولرشپ بھی لے سکتے ہو ان تین یونسٹریز میں اور اگر آپ کو کوئی مزید انفرمشن چاہیے تو آپ مجھے انسٹرگرام پر میسیج کر سکتے ہیں ڈسکرپشن میں بھی میں اپنا سوشل میڈیا لنک لکھ دوں گا اور کمنٹس میں بھی پن کر دوں گا وہاں سے کونٹیکٹ مجھے کر سکتے ہیں آب سی یو انتیکس ویڈیو بائی